بسم اللہ الرحمن الرحیمی ایک نابد وی ایک نستین کپتان عمران خان صاحب کے کیسز کی تفصیلات آج کی یہ ہیں کہ آج ایک تو سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی تھیں آپ کو یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اور توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کو اور صاحب کا خاتون اول بشربی بی سہبہ کو سزا ہوئی تھی ان دونوں کے اوپر جو اپیلیں دائر ہوئی تھیں جو سزائیں ہوئی تھی ان سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں دائر ہوئی تھی ان کی آج سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی یہ بتانا چاہوں کہ یہ یکے بعد دیگرے تین کیسز جس میں عدد کے دوران نکاح والا کیس بھی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دنوں نہیں گھنٹوں کے اندر ڈیسائیڈ ہوئے گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہوا جس میں عمران خان صاحب کو بی بی صاحبہ کو شاہ محمود قریشی صاحبہ کو بلکل کسی طریقے سے کوئی قانونی کوئی آئینی ان کو کوئی حق نہیں دیا گیا کیس اس طرح سے چلائے گئے کہ ان کے اندر قانون کی دھجیں اڑائی گئیں وکیل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا دفاع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور جیل کے اندر یہ کاروائیاں صرف جیل کے اندر کاروائیاں کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ چھپا کے اس طرح سے سماعت کی جائے پرسیڈنز کی جائیں کیس چلائے جائے کہ دنیا کو پتہ ہی نہ ہو اور سزائیں دی جائیں اور وہ ہی ہوا اب جتنی سپیڈ سے یہ ٹرائل نیچے چلتے رہے اسی طرح سے اسلامباد ہائی کوٹ میں یعنی کہ اپر فارم کی اوپر جب ہم زمانت کے لیے یا سزاؤں کی سسپینشن کے لیے ہم نے رجوع کیا ہے سپیڈ تو یہاں پر بھی یہ ہونی چاہیے ادھروائیز نواز شریف آئے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر عملہ جو ہے وہ اسلامباد ہائی ائرپورٹ کی اوپر پہنچ جاتا ہے لیکن عمران خان کے کیسز ہوں تو پھر کبھی پراسیکیوٹر بیمار کبھی کوئی جج بیمار کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی قانونی نکتہ ہے اس کی اوپر ڈیسائیڈ ہونا ہے جی کہ یہ اپیل بنتی ہے یا یہ ریٹ میں آنا تھا تو اس طرح کے بہانے بنایا جاتے ہیں چار بجے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا مقدمہ چلتا رہا حسن اور حسین آئے ان کے دائمی ورائنٹ تھے وہ سارے ختم ہو گئے عمران خان کے ورائنٹ اس ٹائم نکالے گئے اور زمان پارک آپ کو پتہ ہے کہ چھبیس گھنٹے آپریشن جائی رہا کہ صرف آپ نے پیش ہونے پیش ہونے کے لیے آپریشن جائی رہا کارکنان کی اوپر مارے ورکتز کی اوپر خواتین کی اوپر لوگوں کی اوپر تشدد ہوگا لیکن یہاں پر قانون تو ہے نہیں قانون جس جگہ کے ساتھ جس کے ساتھ نام شریف لگے وہ قانون سے اوپر ہے اور جس کے ساتھ خان لگے اس کے لیے ساری غیر قانونی کاروائی ہیں تو ہم آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں ہم یہ امید رکھتے ہیں اور یہ بڑا برزور طریقے سے یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے بی بی صاحبہ کو انصاف ملے شاہم مہد قریشی صاحب کو جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو انصاف ملے تمام کیسے جھوٹے ہیں کسی کیس میں کوئی حقیقت نہیں ہے توشہ خانہ ہو یا سائفر ہو سائفر کا آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے دھمکی ملتی ہے بجائے یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے حکومت گرائی ان کی اوپر کاروائی ہوتی عمران خان نے قوم کو اعتماد میں لیا بتایا کہ امریکہ اس طرح سے دھمکی دے رہا ہے اور ہماری حکومت امریکہ نے گرائی ہے تو عمران خان کی اوپر وہ کیس بنا دیا گیا اسی طرح سے توشہ خانہ کیس بڑا انہوں نے کھل کے کہا کہ جو الزام لگا رہے تھے ایک گفت لیے وہ کیا یہ بتایا نہیں ساری چیزیں جھوٹی کر رہے ہیں ایک ایک چیز کا ریکارڈ خان صاحب نے دیا ہوئے اور اگر کوئی چیز وہاں سے لی بھی ہے تو اس کے بقاعدہ طور پر چار گناہ زیادہ پیسے ادا کر کے لیے ہیں یہاں پر تو گاڑی ہیں جہز ہی نہیں ہیں کوئی پوچھتا ہے مریم سے نواز شریف سے زرداری سے کہ وہ گاڑی ہیں جو الاؤ ہی نہیں ہیں جو قانونی طور پر لی نہیں جا سکتی گاڑی لی نہیں جا سکتی وہ کیسے توشہ خانہ سے لی ایک گھڑی کا قصہ بنایا سزا دی گھڑی کا قصہ جس طرح سے بنایا گیا پیسے ادا کیے گئے تھے اور اس کے چار گناہ پیسے قانونی جو پروسس تھا وہ فالو کر کے کیا گیا تھا مثال کے طور پر پندرہ بیس پرسنٹ پہلے تھا کہ آپ نے جتنی قیمت ہونی ہے اس کے اتنے پرسنٹ دینا ہے تو وہ خان صاحب نے پچاس فیصد کیا زیادہ پیسے ادا کر کے لیے لیکن ٹارکٹ صرف امران خان صاحب ہیں اس کے علاوہ اور مختلف کمپینیں چل رہی ہیں جی سوشل میڈیا کی اوپر یہ سارے دہشتگرد ہیں جی پورا ملک کی دہشتگرد ہے پورا ملک جماعت ہے خان صاحب نے ہمیشہ کہا یہ سارے ادارے ہمارے ہیں یہ ملک ہمارا ہے صرف ایک کمپین لانچ کی جا رہی ہے سیاسی طور پر ایک فائدہ لینے کے لیے وہ کمپین جناب سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور مذہب کا بہانہ بنا لیا ہے کہ انہوں نے قرارداد کی مخالفت کی کسی طرح سے کوئی مخالفت نہیں کی ایک واحد امران خان ہے جو جیل کے اندر بیٹھ کے بھی فلسطین کی اوپر بول رہا ہے بتائیں کتنے بیان آتے ہیں ان کے لیے ڈران کے کیا کچھ کی ہے انہوں نے کہاں پر انہوں نے قرارداد جا کر پیش کی ہے کہاں پر انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے آواز اٹھائی ہے ڈرامے کرتے ہیں سارے تو اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا پاکستان زندہ بات